اس سے پہلے بزنس اڈوائزری کمیٹی میں بھی میں نے آپ سارے ساتھیوں کو ایک بات کی میں نے کہا میں پاور سیکٹر کا لمدہ ڈھائی سال منسٹر رہ چکا ہوں یہ سیکٹر سر انسائٹ آؤٹ ہم نے دیکھا ہوئے اس سیکٹر میں سب سے اہم چیز آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھانے کا آپ کا اس واقعی یہ ہے کہ آپ کی جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں دو ہزار تین سو ارب روپے کی سالانہ ٹو پائنٹری ٹریلین کی وہ آپ چوری کل چھٹکی لگائیں جادو سے ختم کر دیں کیا آپ کا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا انڈی آنسر ایس لو آپ کی بنیادی وجہ آپ کا ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ایک اپنا ایشو ہے آپ کے جناب سپیکر ٹرانسومیشن میں اپنی ایشوز ہیں سب سے بڑا ایشو آپ کا جنریشن سائٹ پہ ہے آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ آپ کا ایک منٹ میں صرف لوں گا آپ نے جو کانٹریکٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو پہلے سائن کیے تھے وہ فرنٹ لوڈڈ کانٹریکٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ کی لائف پچیس سال ہے آپ نے سود اور پرنسپل کی پیمنٹ پہلے دس سالوں میں کرنی ہے وہ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے اور وہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں ٹیک اور پے سے کانٹریکٹ کا مراد یہ ہے کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو اس ای پی پی کو ان کمپنیز کو پیسے دینے پڑیں گے یہی وہ وجہ ہے کہ فائننس منسٹر اور انزیب صاحب کو جہاز پکڑا کے وہ چین بھیج رہے ہیں کہ وہ بات چیت ان سے کریں مسئلہ یہ ہے جناب سپیکر کہ چائنیز کمپنیز جنہوں نے یہ کرزے دیئے ہیں سی پیک پروجیکٹس میں وہ کوئی گورنمنٹ کی کمپنیز نہیں ہیں انہوں نے پیچھے کمرشل بینک سے کرزے اٹھائے ہوئے ہیں ان کا جو پورٹفولیو ہے وہ لاکٹ ہے اپنی جگہ پہ انہوں نے مارکٹس میں اپنی جگہ پہ ریٹرنز لاکٹ کی ہوئے لہٰذا ایک چیز ضرور ہوگی کہ اس جیٹ جہاز کا اندن جلے گا اور اور انزیب صاحب واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے کوشش کی ہے جو سوک کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لہٰذا جناب سپیکر آپ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بورڈز کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر وہ کرائٹیریا رکھیں جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ ہم نے صاف شفاف میرٹ پہ بورڈز رکھے تھے اس کا کریں نہ کہ بلو آئیڈ بوئیز کو سامنے رکھیں نہ کہ یہ کہ کسی کا بلو آئیڈ بوئیز اور سفارشی ہو کسی کا بورچی ہو اٹھا کہ وہاں پہ اس کو آپ بورڈ پہ رکھیں ہوا یہی ہے اور دوسری ایم چی جناب سپیکر جو اس وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کی اس وقت ڈیمانڈ میں آپ کو ایجزیکٹ بتا سکتا ہوں تقریباً چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس میگا ووٹ ہے آج آپ کا جناب سپیکر جو جنریشن ہے جو بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں وہ تقریباً بیس ہزار میگا ووٹ ہے آپ کی تقریباً چھہ ہزار آٹھ سو پچاس میگا ووٹ کی شوٹ فول جو آپ کی کمی آ رہی ہے آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائے میں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس آپ بنا سکتے ہیں پھر آپ بنا نہیں رہے ہیں کیوں یہ فورس لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں یہ سارے جو ہمارے سندھ کے بلوڈستان کے پی میں سارے کا سارا زور اور خاص کا یہ ملتان کے ایریا میں میپکو کے ایریا میں یہ سارا زور اور نزلہ جو ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا گرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی والٹیجز کم ہے یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دکھا سکیں کہ سرکلر ڈیٹ یعنی کہ گردشی کرزہ کا بہاؤ ہم لوگ کم کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ نہیں ہوگا یہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا یہ ان کی خامخیالی ہے ان کی ناسمجھی ہے ان کو پرابلم کا پتہ نہیں ہے اس کی تشخیص کا نہیں پتہ اس کا سلوشن کا نہیں پتہ اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے حلقے میں یہ سارے لوگوں کے حلقوں میں جو عوام سفر کر رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک دوسری چیز آپ کا بل ہمارے ٹائم پہ سترہ روپے یونٹ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز کر گیا ہے یہ ریٹ سو روپے یونٹ پہ جائے گا ریلیف دو سو یونٹ کے سارفین کو دینا یہ ایک مسلوئی کام اس کی ہے کیونکہ اگلے چند دنوں میں یہ واپس ان کو لینا پڑے گا میں آج فلور آف تاہوس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو اگست میں بلز آئیں گے جناب سپیکر جو بیجلی ہیں لوگوں پہ گرے گی یہ کمر توڑ بلز آنے والے ہیں آپ کے پاور سیکٹر میں بھی اور آپ کے گیس کے سیکٹر میں یہ یہاں پہ میں کر دوں کیوں کیونکہ ان کی نا اہلی کی وجہ سے بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ